لیکن آج ہمارا یہ معاملہ ہے مجاز صاحب بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ایک ضرورت مند آتا ہے تو ہم بہت جانچ پڑتال کرتے ہیں ٹٹولتے ہیں اور اگر ایک دس روپیہ بھی دیتے ہیں تو دس طرح کے تانے دے کر دیتے ہیں کہ ہٹے کٹے ہو کما نہیں سکتے مزدوری نہیں کر سکتے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب اگر ہم سے اتنی جانچ پڑتال کرے یا ہمارے ہر عمل کو ٹٹو لے تو کیا ہم اس سے طلب کرنے کے ہمارا ہمارا مو رہے گا یا ہم لائق رہیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے دست سوال دراز کر سکیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم والا آلہی و اصحابی اجمعین ام آباد فاؤزباللہ منشتبان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شیل صدری و اصدری و اصدری و حلال اقدتم من لسانی افخو قولی اصل میں احسان کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اسلام کی ایک شان ہے اور ایک خوبصورتی ہے قرآن میں سورة نحل میں اللہ نے نبی نمبر آیت میں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے عدل کہتے ہیں کسی کا جو حق ہے اسے پورا پورا دینا لیکن احسان یہ ہے کہ جو اس کا حق ہو اس سے بڑھا کے دینا مان لو آپ نے کسی مزدور کو بلایا دو سو روپے مزدور اس سے تیہ کی اسے اگر آپ نے دھائی سو روپے دیئے تو یہ احسان ہے اپنا حق چھوڑ دینا یا اس میں دوسروں کو شامل کر لینا یہ احسان ہے آپ بس میں ہیں ٹرین میں ہیں کوئی بڑھا یا کوئی لیڈی کھڑی ہے اور آپ نے اپنی ٹانگیں سے کھوڑ لیا اور اسے اپنی سیٹ پر جگہ دی دی یہ بھی احسان ہے اصل میں احسان جو لفظ ہے یہ خسن سے بنایا ہے خسن یعنی خوبصورتی اسے آپ اس طرح سمجھیں کہ کوئی آپ نے پینٹنگ بنانی ہے تو آپ نے اس کا اسکینج بنایا اب اس میں آپ نے کلر بھرنے ہیں تو اگر آپ نے کلر اس طرح سے بھرے کہ وہ باہر کی طرف نکل گئے لائنوں سے تب بھی خوبصورتی ختم جب لائنوں تک نہیں پہنچے گا دھرے رہے گا تب بھی خوبصورتی ختم اصل میں خسن یا خوبصورتی وہ ہے جو دوسروں کو اچھی لگے اور دین میں خوبصورتی کی احسان کی بہت زیادہ اہمیت ہے اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر جو کام ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے تو قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے احسان کے معاملے میں سورہ بقرہ کی دو سو باسٹھ نمبر آیت میں کہ خدا کی رہا میں جو لوگ مال خرج کرتے ہیں اور احسان ہی جتاتے ہیں ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے نہ وہ غمغین ہوں گے نہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا تو یہ وہ معاملے ہیں احسان کے جو صحابہ اکرام حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں کہ فتح مکہ پہ ان لوگوں کو سب کو ایک ساتھ ماف کر دیا جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا تھا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اضائے دی تھی یہ بہت بڑا احسان تھا تائف میں جب گئے ہیں وہاں لوگوں نے ظلم کیا یا احد پہ جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دندان مبارک شہید ہوئے ہیں وہاں صحابہ اکرام نے کہا بھی کہ آپ بدعا کریں نہ تائف میں بدعا دی نہ احد میں بدعا دی یہ بھی ایک احسان کا معاملہ ہے تو احسان جو ہے وہ تو ایمان کا حصہ ہے اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے جو آیت آپ بتا رہی ہیں تو جتنے بھی احسان کرنے والے لوگ ہیں وہ سب اللہ کی نظر میں بہت زیادہ مطلب پسندیدہ بھی ہیں اور انہیں عجر بھی بہت ملے گا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان کا عجر اللہ کے پاس ہے اور پھر یہ ناگمین ہوں گے ناگی ناگیس انسان کا کوئی خوف ہوگا یہ احسان جو انسان کرتا ہے اور اپنا عجر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے یا اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی تو اللہ کا اصول یہ ہے یا اللہ کا جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دستور یہ ہے معاملہ یہ ہے کہ وہ کئی کئی گناہ بہا کر دیتا ہے اصل میں احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ شوق سے اور لگن سے جو ہے وہ عبادت کرنا صدقات کرنا آپ ہی دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبی میں تشریف جائے ان دنوں یہ اس ٹائم معاملہ تھا کہ جب فصل ہوتی تھی کوئی تو شروع میں جو ہیں چیزیں مسجد نبی میں بھیجی جاتی تھی فصل کی تو حضور نے دیکھا کہ کچھ خجوریں لٹکی بھی ہیں غوش خجوروں کے لیکن وہ ردی خجوریں ہیں بڑھیا نہیں ہیں اللہ نے وہی نازل کر دی کہ اللہ کی راہ میں اگر تم بہت بڑھیا نہیں دے سکتے اندہ نہیں دے سکتے تو کم سے ہم درمیانی چیز تو دو ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم آج اس طرح کا معاملہ ہے کہ جو پھوٹی باسی ہو جائے وہ اللہ کے نام پہ جو کپڑا پسند نہ آئے وہ اللہ کے نام پہ کوئی جوتا پھٹ جائے ٹوٹ جائے وہ اللہ کے نام پہ کوئی بچہ ابنورمل ہو یا کوئی کم دماغ کا ہو اسے دین کی راہ میں لگائیں گے جو عمر سب سے تھرڑ کلاس قرآن نے کہی ہے ضعیفی کی عمر اس کو جو ہے ستر اتسی سال کی عمر میں جا کے تذویر پکڑیں گے ساتھ کرنا یہ ساری چیزیں جائے اسلام خیشتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک صحابی ایک صحابیات تھی ام سلیم نام تھا ان کا جب جہاد کی کال ہوئی تو یہ پرگننٹ تھی یہ نوہ مہینہ تھا اور آ کے کھڑی ہو گئی وہاں اور جہاد کے لیے چل بھی نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ کچھ نے آ کے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح ام سلیم کو جو ہے وہ نوہ مہینہ اور کبھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور وہ جہاد کے لیے جا رہی ہے حضور نے کال کیا بلالیا اور اس کے بعد انہیں سمجھا ہی بات کو تو وہ جو کر شوق تھا ان کا عبادات کا یہ ہے اصل میں احسان تو وہ جو شوق تھا ان لوگوں کا وہ ہمارے اندر سے نکل گیا یہ ایمان کی کبزوری کی وجہ ہے ورنہ احسان تو اسلام کا حصہ ہے سمجھ جاں بلکل اور ہم سب کچھ اسی دنیا میں چاہتے ہیں جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ تم نے کی بہترین بلندی تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک پسندیدہ چیز اللہ کی رحمہ نہ دے دو قربان نہ کر دو یا اللہ کی رحمہ نہ دے دو تو ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا باغ پسند آگیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ جب یہ میں نے آیت سنی تو میں نے سوچا میرا سب سے پسندیدہ چیز جو میری ہے وہ یہ باغ ہے تو اے رسول اللہ گوا رہیے گا یہ باغ میں اللہ کی رحمہ خرج کرتا ہوں انفاق فی صبی اللہ ہے لیکن یہ بھی مجھے اس کا عجر اس دنیا میں نہیں چاہیے مجھے اس کا عجر اللہ تعالیٰ سے آخرت اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امہات المومنین کا دستور یہ تھا کہ جب وہ کسی شخص کے پاس کچھ بھیجباتی تھی صدقہ و خیرات تو کہتی تھی کہ ذرا سننا اس نے کہا کیا ہے جواب میں کیا کہا ہے اگر وہ جزاک اللہ یا اس طرح کلمات کہہ دیتے تو وہ بہت افسوس ہوتا تھا وہ کفی افسوس ملتی تھی کہہ رہے میرا عجر تو اسی دنیا پہ پھر مجھے مل جائے گا تو ان کی نظر آخرت پہ رہتی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی معاملے میں ایک بار یہ بات فرمائی کہ تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو سبسارہ وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی مخلوق پہ احسان کا معاملہ کریں اور اس سے محبت کریں یہ بہیقی میں حدیث شریف آئی ہے اور دوسروں ایک بار یہ فرمایا حضور نے کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی احسان نہ کرنا بلکہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تب بھی تم اس کے اوپر احسان ہی کرنا قرآن کے آیت بھی ہے کہ برائی کو اگر اچھائی سے ٹالو گے تو دشمن بھی تم دیکھو کہ تمہارا دوست ہو جائے گا ایک ابو دعوش شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ احسان کا معاملہ جو ہے وہ بدلہ اگر تم نہ دے سکو ویسے تو بدلہ تو احسان کا احسان کا بدلہ احسان ہے قرآن کے آیت بھی ہے سورے واقعے میں لیکن اگر تم بدلہ نہ دے سکو تو کم سے کم احسان کرنے والے کی تعریف کرو اگر تم نے اس کی صحیح طریقے سے تعریف کرتی تو اس کا بدلہ اتر گیا آپ یہ دیکھیں قرآن ہمیں تلقیم کرتا ہے والدائن کے احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اب والدائن جتنا ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں اس حق تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن جتنی توقع ہے ہمارے والدائن کی ہمارے سے اسے تو ہم کم سے کم پورا کریں تب یہ پورا ہوگا معاملہ احسان کون کے اوپر قرآن کی جو آیت میں بتا رہا ہوں سورے واقعے کی کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے اللہ کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر ہم اللہ سے آگے تو بھڑھ نہیں سکتے مات اللہ اور اللہ کے اوپر کیا احسان کریں گے تو اس کی مخلوق کے اوپر اس کے بندوں کے اوپر جتنی ہمارے اوپر استطاعت ہے جتنی توقع لوگ رکھتے ہیں وہ احسان کا معاملہ ہم کریں تب ہمیں اللہ کی طرف سے عجر ملے گا کہ نہ ہمیں کسی قسم کا کوئی غم ہوگا نہ ہمیں خوف ہوگا نہ اس دنیا میں نہ وہاں آخرت میں یہ دونوں چیزیں تو جو احسان کا معاملہ ہے اگر وہ ہم کسی کی اوپر کرتے ہیں تو جتانے کا کوئی معاملہ نہ ہو کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جتانے والوں کے لیے بہت ساری جو ہے وعیدہ آئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو احسان جتانے والے ہیں ان سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا ایک بار یہ فرمایا کہ وہ جنت کی طرف جا بھی نہیں سکیں گے مطلب جنت میں نہیں جائیں گے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں احسان کرے اور دریہ میں ڈالو جو آپ کہہ رہی ہیں مطلب وہ جو میں نے ایک سنٹنس پڑھا سا انگلیس کا کرو اور بھول جو تو یہ احسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے احسان کرنا ہے اللہ سے عجر کے لیے اور آخرت میں اس کا بدلہ پانا ہے آخرت پر یقین بھی بہت ضروری ہے لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ احسان کرنا یا نیکی کرنا اور پھر اسے جتا نہ اس کو برباد کر دینا ہے رسول پاک کی بہت سی احادیث بھی سلسلے میں ملتی ہیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوالذین آمنو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا یعنی اسے جتا کر یا کسی کے دل کو کچوکے لگا کر دکھی کر کے اپنے نیکی کو برباد نہ کرو اس سے پہلے یہ بات اسی آیت میں یہ کہا ہے کہ تم اگر جتا کے احسان کو خراب کرتے ہو تو اس سے بہتر ہے نہ کرو نرم بات کر دینا اس سے مطلب اگر آپ کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بعد میں گربڑ ہوگی احسان والا تو آپ اس سے نرم بات کرو اور معافی مانگ لو مطلب قرآن کی آیت ہے جو آپ بتا رہی ہیں ابھی آپ نے فرمایا کہ عجر اس دنیا میں بھی ملتا ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آخرت میں ہی دے گا وہ اس دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں تو یقینی طور پر بہت سارا عجر ہے ہی تو لیکن اس پر مجاز صاحب یقین کتنا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نوازے گا اور بے حساب نوازے گا اس کا تو اصل تو یقین آخرت کے لیے لفظ یقین ہی آیا ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے قرآن جو ہے باقی چیزوں پہ تو ایمان کی بات کرتا ہے لیکن آخرت پہ یقین کی بات کرتا ہے اگر وہ یقین نہ ہو تو آپ تو کسی بھی قیمت پہ آگے بڑھی نہیں سکتے یہ یقین ایمان کا حصہ ہے آخرت میں حساب کتاب کا تب ہی تو آپ لوگوں کے لیے اپنا سر پلس لگاؤ گے اس آخرت کے لیے آپ نے جہاں ہم نے کروڑوں اور وہ کھربوں سال گزارنے ہیں اگر اس کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے جو آج میں دیکھ رہا ہوں ذات اور لوگوں کا سب کا تو نہیں اللہ والے ابھی بھی بھی باقی ہیں تو وہ انہیں فکر ہی نہیں ہوا کی یہ ساٹھ سی تر سال کی زندگی جو ہے کتنا ہمیں نقصان پچائے گی اگر خدا نہ خاطہ ہماری آخرت پہ نظر نہ ہویا یا آخرت کا یقین نہ ہوا تو آپ اندازہ کریے تو احسان کا معاملہ ہم کریں گے تب لوگوں پہ جب ہمارا آخرت پہ یقین ہوگا پختہ کہ ہمیں وہاں اس کا عجر ملے گا اللہ کے ہم انشاءاللہ اس موضوع پر وقت ملا تو کچھ اور باتیں کریں گے لیکن عرفان اور شیبہ یہ دونوں ہمارے ساتھیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں آپ سے ناظرین بقفے کے بعدی پر آپ سب کا استقبال ہے عرفان اور شیبہ شیبہ تھوڑا سا انتظار عرفان بھائی سوال بتائیے جی میرے سوال نہیں ہے کہ میرے پاس ساری کر زمین ہے جو بازات ہیں آپ کے پاس کتنی زمین ہے عرفان بھائی چار اکر چار اکر زمین ہے باغات ہیں سوال جی جی تو اس میں میں نے پچھا اپیر اس کا پیسہ جمع کر دیا اس کا لیکن میرے ناموں رہیس پر نہیں ہوئی ہے تو اس کا زکاب کیسے ہے کس کا آج اس کے پاس ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار شیبہ آپ بتائیے جی شیبہ صاحبہ فرمائیے جی میں یہ فرماری ہوں کہ اکر میرے پیروں میں دند رہتا ہے ٹھیک ہے دوسرا سوال اسلام علیکم آپ نے بتایا آپ کے پیروں میں تکلیف ہے کس طرح کی تکلیف ہے سوجن ہے نسوں میں تکلیف ہے جی سوزن نہیں ہے ہڈ کل بہت زیادہ رہتی ہے پیروں میں بھی اور پورے شریر میں شوگر شوگر تو نہیں ہے ڈائیبیٹیز تو نہیں ہے شوگر تو نہیں ہے آپ کو جی وہ تو جانچ کروائی بھی شوگر تو نہیں ہے چلیے پھر اچھی بات ہے دوسرا سوال بتائیے پیریڈ میں بھی بہت درد ہوتا ہے کئی کئی دن پہلے ٹھیک ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تراجیوں میں چھا چھا رکات کی نیت بان سکتے ہیں کیا جیسی مطلب پریشانے رہتے ہیں پیروں میں درد نماز چھوٹی کرنے کے لیے تو وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے مجال صاحب کیا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں نہیں ترابی تو دو دو کی جتنی بھی نفیل عبادتیں ہیں سلاة التصوی کے علاوہ سب دو دو رکات کی ہی نیت باندے گی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں کوئی ضرور نہیں ہے کہ بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھ لیں اگر انہیں نماز چھوٹی کرنے ہیں بیٹھ کے پڑھنے کا ٹانگوں میں زیادہ تکلیف ہے لیکن طریقہ وہی جو سننا طریقہ ہے دو دو نفیل کی ہی نیت باندی جائے گی اور ان کے ٹانگوں میں جو دردرتا ہے انہیں یہ چیئے کہ ایک تو حلدی والا دوڑ پیئیں رات کو اور ایک چمچ شہد پیئیں گرم پانی میں صبح شام اور کوٹ مٹی میندی پتہ کلونجی تین چیزیں برابر مقدار میں ملا کے چورن سفو بنا کے رکھ لیں آدھا چمچ تینوں ٹائم کھانے کے بعد کھائیں اور یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے پڑھیں اور تین صبح لا حول ولا قوت الا باللہ چالیس بار آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبانہ انہی کنتم انتظالمین پانچ نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ تمام ٹانگوں کا درہ در بیچینی جسم کی ختم ہو جائے گی اب عرفان صاحب کو جو سوال ہے چار اکڑ زمین ہے لیکن ریجسٹری ابھی تک ان کے نام سے نہیں ہوئی انہوں نے تقریباً تین حصے پیسے جمع کروا دیئے ہیں اب زکاة اگر دینی ہو اس کی تو یہ کس پر فرض ہے اصل میں جب تک ان کے قبضے میں چیز نہیں آئے گی تب تک ان کے اوپر زکاة فرض نہیں ہے جب تک ان کے قبضے میں اگر ہی نہ قبضہ اس کا مل گیا ہے چاہے ریجسٹری نہیں بھی ہوئی تب تو ان کے اوپر زکاة فرض ہو گئی عدربائی جن کے پاس ابھی قبضہ ہے سالہر بھائی جاننا چاہتے ہیں دانتوں میں درد کا کوئی علاج ہے یا اس کے لئے کوئی دعا ہے دانتوں کے درد کے لئے ایک تو یا سلام یا اللہ تین سو بار روز پڑھیں اور اجوین آتی ہے ایک چیز اسے پسوا کے رکھ لیں وہ رات میں اچھے طرح دانتوں میں مل کے سویں اور کلی صبح کریں اور ایک کوٹ مٹی جو کستشیری میں بتاتا ہوں وہ خرید لیں اور اسے پیس لیں اور آدھا چمچ کستشیری کھانے کے بعد پیسی ہوئی دونوں ٹائم نے اور تین کاجل نے دس پندرہ دن میں ان کا درد بلکل ختم ہو جائے دانتوں میں انشاءاللہ زرینہ صاحبہ فرمائی کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بھی بیمار دیتی ہوں میرے پیپڑوں میں بھی مطلب انسیکشن ہے یا پیپڑے گلد آئیں یا جو بھی کچھ ہے وہ بیماری ہے میرے گلیٹ پیسے رہے اور گڑھیے کا مرے دیں اور میرا لڑکا ہے بڑا جو وہ مطلب بڑے سے چھوٹا تو اس کے آپوں میں سوجن ہیں وہ ایک دفعہ کثرت کرنے گئے رہا دس بار سال پہلے تو اس کے آپ میں سوجن رہتی ہے اور مطلب گیس بھی بنتی ہے اور ایک لڑکی ہے شانہ نام ہے لڑکے کا نام اسمت صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے میرے بیٹ السلام علیکم والیکم السلام جی بہن مولانا صاحب کو بھی سلام نہیں والسلام بٹی میرے بیٹے کو سرکاری کی ناوکری کے لیے کیا دعا کرنا چاہیے چھوڑا سا سوال ہے آپ نمازوں کی پابندی کرتی ہیں بہن آہ آپ کے بیٹے آپ کے بیٹے آپ کے شوہر تو کرتے ہیں لیکن جس کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بتائیے یہ ناوکری کے لیے نہیں نہیں وہ تو پتا ہے کہ ناوکری کے لیے آپ پریشان ہیں لیکن یہ لڑکا جیسے ناوکری چاہیے کیا وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے کیا وہ پانچ وقت رماز ادا کرتا ہے نہیں تو پھر بتائیں کہ ان کی فریاد اللہ تعالیٰ تک ہم کیسے پہنچائے صرف دعا نہیں چاہیے ہوتی ہے بات پہنچتی تب ہے جب ہم اللہ کی سننے اللہ ہماری سننے تو ہم اللہ کی تو سننے وہ تیار نہیں ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ تذبیہات پڑھیں اور نمازیں صحیح کریں کوئی بات نہیں پچھلی نمازوں کی توبہ کر کے اور آگے نہ چھوڑنے کا عظم کریں ان کا بچہ اور تین سو بار یا زلجلال والیکرام اور تین سو بار یا ولی یا ولی یا نصیر اور سو بار یا سلام یا مومین یا اللہ یہ تین تذبیہ وہ پڑھ لیں انشاءاللہ بہت جلدی جوب لگ جائی اور نمازوں بھی پابندی کر لیں چاہے گھر پہ پڑھ دیں فرض فرض پڑھ دیں شروعات کر دیں بس کی طرح نماز یہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ شروعات کر دیں ہاں پھر اس کے بعد دل لگنے لگے مسجد بھی جائیں پوری پوری نمازیں پڑھیں لیکن کم سے کم چھوڑنے گناہ سے بچ جائیں شروعات تو کریں بلکل اور شروعات کہی سے بھی ہو سکتے ہیں بلکل بے شک آتوں میں سوجن ہے اس کے لیے کیا کیا جائے یہ ان کے بیٹی کا سوال ہے زرینہ صاحبہ کے بیٹی کے آتوں میں سوجن ہے ہاں ان کے لیے انہیں چاہیے کہ جوان کا دلیا بنوالیں جوان لے کے اسے گھر میں چاہے تو دلیا بنالیں کوٹ کے اسے یا کسی چکی سے بنوالیں اور دو چمچ دلیا رات میں بھگو دیں اور صبح کو اسے پکا کے اچھی طرح اسی پانی میں اور اس میں دودھ اور شہد ملا کے اسے کھلائیں انشاءاللہ سارا آتوں کا ورم اس کا اتر جائے گا ان کو خود بھی تکلیف ہے فیپڑوں میں انفیکشن ہے ہاں ان کو فیپڑوں میں انفیکشن ہے اس کے لیے انہیں زیتون کا تیل ایک چمچ صبح شام اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کلاتی ہے مہندی پتہ اور کلون جی برابر مقدار میں پیسوا اور کچھ دن دس پندر دن پانچ کاجو بھی کھا لیں انشاءاللہ ان کے فیپڑوں میں اگر کوئی انفیکشن ہو رہا ہوگا کوئی زخم ہوگا سب ختم ہو جائے گا دس دن پانچ کاجو کھا لیں سفید کاجو سادے رخصانہ صاحبہ کا سوال قرآن خانی سے مطالق ہے انشاءاللہ ان قریب گھر میں شادی کا ماحول ہے تو چاہ رہی ہیں کہ قرآن خانی ہو لیکن کیا پہلے والدہ کو ایساءاللہ سباب کے لیے ہو یا خیر و برکت کے حصول یہ نفلی عبادت ہے اور یہ سمجھیں اس بات کو کہ سب سے زیادہ ہمارے پر حق اللہ رسول کے بعد ہمارے والدین کا ہوتا ہے تو پہلے ان کے لیے کرائیں اس کے بعد پر شادی ہے دو کالرز اور ہیں سائرہ اور حبیب اللہ صاحب حبیب اللہ صاحب تھوڑا سا انتظار سائرہ بہن سوال بتائیے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو مرحب السلام و رحمت اللہ و برکاتہو جی بہن یہ ہے بس میری ایک جوا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جوا کی جائے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے پابند رکھے تحجید تک جید رمضان میں رکھا بلکم اور ایک سوال یہ ہے کہ میری بہنیں وہ تھائریٹ ہے تو اس کے حلق میں اس کے چٹکسی ہوتی ہے اور کبھی اس موٹا موٹا سا گارسی بھی اس کے تو بہت پریشان ہے وہ اس نے دکھایا تو وہ آپریشن کر رہا اس کے اتنی استاد نہیں ہے کہ وہ آپریشن کرا سکے تو اس کے لئے آپ بتا دیجئے دا ٹھیک حبیب اللہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے ہاں عید اور وقرائید کی نماز جو لوگوں سے چھوٹ جاتی ہے تھوڑا دیر سے پاست ہیں قریب ایک رکعت ماننی جی چھوٹ گئی تو اس کو کیسی پورا کرنا اور دوبرا سوال میرا یہ ہے کہ جقاعت جو ہے وہ لڑکی کی سادھی ہو گئی ہے میرے وہاں ہم کو کچھ کمجوری بیٹھتی ہے تو کیا اس کی مدد میں دی جا سکتی ہے اس کے بچوں کو لڑکی کے بچوں یعنی آپ اپنے نواز سے نوازی کو دینا چاہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے کیا اس کی اجازت ملتی ہے نہیں نہیں اصل میں جقاعت جو ہے وہ عصب اور نصب میں نہیں لگتی جو بچی جو ہے ان کے نصب میں آتی ہے ان کا وارثوں کے لیے اللہ نے طے کر دیا معاملہ تو ورثے میں اس کا حصہ ہے تو یہ اپنی زندگی میں اسے ورثہ دینا چاہیں تو وہ بالکل دے سکتے ہیں لیکن زکاعت اسے نہیں لگے گی نہ اس کے بچوں کو لگے گی ان کے دماد کو لگ سکتی ہے مطلب وہ ان کے نصب میں نہیں آتے تو یہ اگر اپنے دماد کو دینا چاہیں زکاعت تو وہ دے سکتے ہیں لیکن بیٹی کو یا نواز سے نوازی کو نہیں دے لیکن اگر وہ داماد اپنی فیملی پر خرچ کرنا چاہیں تو مالک بنانا ہے زکاعت بنانا وہ کسی پہ بھی خرچ کر سکتا ہے اپنی فیملی پہ کرے اگر اپنے ماں باپ پہ کرے اس کی مرضی کے اوپر دوسرے سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار ایک چھوٹا سا بریک آر لے رہے ہیں ناظرین وقفی کی باتی برپیر آپ سب کا خیر مقدم ہے اکرام بھائی آپ سے مخاطب ہیں سوال بتائیے ہلو جی اکرام بھائی فرمائیے ہاں جی ایک دو میرے دو سوال ہیں جی پہلا جی ایک سو سیر میں درد رہتا ہے جی میرے ہمارے کاروباروں پر قتلی ہو رہی اس کے لئے دعا کروانا جی رہے ہیں ٹھیک ہے عبدالرمان بھائی آپ بتائیے آپ کو سوال کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیک وبرکاتہ میرے اپنیلا سوال تو یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ داروالامن ہے یا داروالحرب اس کی وجہ کے ساتھ میں وضاعت چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مسلم مسلم جو ہے وہ بینک ملازیم ہے تو ویسے جو بینک ملازیم ہے اور ان کو اس کا خرج بھی جو ہے وہ غریب مسکینوں میں دینے کا عالم وغیرہ جو ہے یہ مشورہ دیتے ہیں تو جو جو مسلم ملازیم ہے ان کی جو ہے سیلری وغیرہ وہ سب جو ہے وہ تو بینک سوال بھی دارو مدار ہے ان کا ٹھیک ہے بھائی آپ کا سوال اپنی نویت کے ساتھ اپنی انطبعہ مہم تر نزاکتوں کے ساتھ پہنچ کے آمجان صاحب تک جی بینک بینک میں ملازمت یا بینک میں اصل میں بینک کا سارا جو نظام ہے نا وہ سورت کے اوپر مبنی ہے اور ان کا جو سوال ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو رشتہ دار یا جو دوست بینک میں جوب کرتے ہیں ان کے ہاں کھانا پینا ہم کریں یا نہ کریں اگر ان کے اور بھی کوئی بیجنیس ہیں ساتھ میں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ اچھے گمان کے ساتھ آپ ان سے ملنا جلنا بھی رکھیں اور ان کے ہاں کھائیں پیئیں بھی ورنہ اگر آپ نے زیادہ ان سے دوری اختیار کی تو آپ انہیں دعوت نہیں دے سکتے اس بات کی کہ وہ اس جوب کو چھوڑنے کی کوشش کریں تب ہی آپ دین بتا پائیں گے ان سے جب آپ کا ان سے میل جول ہوگا اس طرح کے بہت زیادہ سختی اسلام میں نہیں ہے بلکہ حضور علیہ وسلم بھی جایا کرتے تھے اس طرح کے لوگوں کے ہاں جو غیر مسلم تھے تو یہ تو مسلمان ہیں جو بینک میں جوب کر رہے ہیں تو بالکل یہ جائیں بھی اور انہیں دعوت بھی دیں اس بات کی ہے انہیں سمجھائیں اس بات کے لیے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈے ہیں جب دوسرا راستہ مل جائے تب اس جوب کو چھوڑ دیں لیکن ملنے جنلے میں کھانے بینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کے اور بھی بینیس ہوتے ہیں ساتھ میں آج کل صرف جوب جوب سے کچھ نہیں ہوتا جی اکرام صاحب کا سوال سر میں درد کی بارے میں ہے ہاں ان کو یہ چیئے کہ ایک تو تیل کلونجی اور تیل زیتون برابر مقدار میں ملا کے ڈروپر میں بھر کے رکھ لیں اریک اکبون صبح شام ناک میں ڈالیں تھوڑی برچے لیں لیکن برداشت کریں اور تین انجیر نیہان مو کھائیں انشاءاللہ انہیں سر میں درد نہیں ہوگا کاروبار سے مطالق سوال کاروبار میں برکت نہیں کاروبار کے لیے انہیں تین سو بار یا ذل جلال والیکرام تین سو بار یا ولی یا والی یا نصیر اور پانچ نمازوں کی پابندی انشاءاللہ کاروبار اور ایک دعا آتی ہے حدیث میں اس کا ورد رکھیں سے یاد کر لیں دعاوں کی کتابوں میں مل جائے گی انشاءاللہ ایک ان صاحب کا ایک سوال اور بھی تھا کہ ہندوستان جو ہے دارالعمل ہے دارال حرب وہ بھی بہت ضروری ہے جواب دینا ہے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دارالحرب ہے یہ دارالحرب نہیں ہے میرے بھائی دارالعمل ہے آپ کو تمام پانچ نمازوں کی آپ کی ازانوں کی آپ کی تمام عبادات کی جس جگہ پہ آپ کو بالکل اجازت ہو اور کھلی حرب نہیں ہے اس لیے اس طرح کا کوئی دماغوں سے سہن سے نکال دیں ہمیں ہندوستان میں ہی رہنا ہے اس سے محبت بھی کرنی ہے یہ ہمارا اپنا ملک ہے کسی قسم کی ہمارا پر کوئی پابندی ہا نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ بالکل اپنا ذہن کلیر کریں جو اور لوگ ہیں ان کا بھی کلیر کریں کہ کسی قسم کی اس طرح ہی کوئی بات نہیں بلکل اور اسلام بھی امن کا پیغام دیتا ہے سلح کل کا پیغام دیتا ہے تو اس طرح کے جو وسوسے ہیں یا خیالات ہیں یا آپ اس میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور یہی شیطان جو آپ شروع میں کہہ دیں ہاں یہ شیطانی حرب ہیں یہ اسی طرح سے لوگ کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے کہ غیر مسلموں میں اور مسلمانوں میں آپ اس میں کشید کیوں لڑیں پھریں بس یہ سب شیطانی حرب ہیں جو وہ انسانوں کی شکل میں ہو یا جنوں کی شکل میں ہو وسوسوں کی شکل میں ہو یا عمل کی شکل میں ہو تو یہ سامنے آتے رہتے ہیں بلکل یہاں ہم ذات پات فرقوں اور مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں جب ہم سرحت کے پار کسی دوسرے ملک میں ملتے ہیں ایک اجنبی سرزمین پر ملتے ہیں تو ہم ڈھونٹے ہیں کہ کوئی ہمیں اپنا ہندوستانی بھائی ملے اور وہاں پر سگے بھائیوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں مل جائے کوئی آپ لندن جائے آپ کو کوئی ہندوستانی مل جائے آپ یہ تھوڑی دیکھو کہ یہ سردار ہے ہندو ہے مسلمان ہے بلکہ آپ کو یہ لگا ہے کہ یہ ہمارے گھر کا آدمی مل گیا ہمیں بلکل اور وہاں تقریبات میں خود میری زندگی باہر گزری ہے ہم ڈھونڈا کرتے تھے ان کے تقریبات میں ہم جاتے تھے ان کے تقریبات ہمارے تقریبات میں وہ آتے تھے تو یہ امن و آشتی کا پیغام ہے یہ تو یہ اصل میں سب وہی ہے جو آپ نے شروع میں کہا ہے یہ شیطانی حربیں ہیں شیطانی حربیں جو ہمیں بھٹکاتے ہیں بلکل سمیہ نسا صاحبہ ہلو اسلام علیکم السلام جی بہن میرے حسن کو نا خراتے کی پریشان ہیں نین میں زیادہ خراتے آتے ہیں اس کے لیے دیوہ بولی ہے اور اس کی رات بولی ہے ٹھیک ہے یہ پریشانی ویسے ان کو کم آپ کو زیادہ ہے بتائیں گے مولادہ سب ضرور بتائیں گے ایک کولر اور ہیں جی اپنا نام بتائیے راشد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں راشد بھائی لگتا ہے انتظار نہیں کر سکے اب خراتوں کا کیا کیا جائے مجھے خراتوں کیلئے نہیں چیئے گیندے کے پھول آتے ہیں وہ سرانے رکھے ہیں اپنے ہزمنٹ کی روز رات میں اور دو تین دن بعد جب سوچ جائیں انہیں فیگ دیں فریش رکھتے ہیں اور ایک مہا نارائن کا تیل آتا ہے ایسے تو ویدنات یا جو اس طرح کی جو فارمیسی ہیں ان کے مہا نارائن کا تیل چھوٹی شیشی آئے گی پچاس آٹھ روپے کی وہ ناک میں ایک اکبون ڈالنے یا ہتیلی پہ لے کے انگوٹھا رہی ہوں گلی اس طرح کی ادھا ہاک پہ لگا لیا رات میں تو خراتے کم ہو جائیں گے ختم نہیں ہوں گے لیکن کافی کم ہو جائیں انشاءاللہ اور گیندے کے پھول رکھے ہیں ان کے سرانے اور اللہ سے دعا کریں انہا ربی اللہ کلی شاہین حفیظ کہ اللہ میری حفاظت فرمان میرے ہزمین کی ان خراتوں سے کیونکہ بہت بڑی چیز نہیں ہے کئی بار دل پہ اثر کرتے ہیں زیادہ خراتے کے ان کی صحت کے لیے مصیب ہے یعنی ان کے لیے بھی جو پریشان کن ہیں ٹھیک ہے مجاز صاحب تھوڑا سے ایک مسئلہ اور یہ ہے جیسے حبیب بھائی نے بتایا کہ کسی شخص کی عید یا بقر عید کی جو عید العزہ کی نماز ہے وہ قضا ہو جاتی ہے ایک رکت یعنی نکل جاتی ہے تو پھر وہ کیسے باقی جو ایک رکت ہے ایسی پڑھے گا عام طریقے سے کیونکہ اس میں تقبیر ہے تو اس کی نکل چکی وہ تو امام صاحب کے ساتھ تھی تو اپنی ایک رکت جو باقی نکل گئی ہو یہ واجب نماز ہے بہت زیادہ اس میں شدت نہیں شدت ہمیں ہونی چاہیے فجر کی نماز کی شدت ہمارے اندر ہونی چاہیے زہر کی اثر کی مغرب کی عیشہ عید کی نماز جو ہے تو واجبات میں سے ہم فجر تو پڑھتے نہیں اور اس کی لئے بھاگے بھریں گے ایک حجوم اکھٹا ہوگا اسی طرح ترابیوں کے لئے بھائی پہلے پانچ نماز اپنی ادرست ہوں یہ واجبات میں سے اگر آپ کی ایک رکت نکل گئی تو آپ عام نمازوں کی طرح اس رکت کو پورا کریں جی کرن کبھار صاحب فرمایے کرن بھائی کیا سوال ہے آپ کا کرن کبھار جی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا راشد بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے جی اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتل جی بھائی جی میری کڈنی خراب ہے کڈنی خراب ہونے کی وجہ سے گوڈی کے تاری سشتاں فیل ہو گئے لیور بھی فیل ہو گیا بھوکنی لگتی بس پریشان نہیں ہو زیادہ ہوگی یوریا بڑھ رہتا ہے بوڈی کا ہو زیادہ آپ کے عمر کتنی ہے راشد صاحب چھوالی سال ہے جی ڈائیلیسز تو نہیں ہو رہا ڈائیلیسز ہو اچھا 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 شوگر شوگر نہیں ہے شوگر نہیں ہے اچھا تھوڑا سا انتظار راشد بھائی آپ کہاں رہتے ہیں ہم تو یو پی میں رہتے ہیں سارانپور میں پھر چراث تلے اندھیرہ تھوڑے سا تھوڑا انتظار ایک کالر اور ہیں ان کو بھی لے لیں حاجی صاحب بتائیں آپ کا سوال کیا ہے اور مردی کر اور مردی کر جی جی بلکل کم کر دیں بہت مہربانی اب سوال بتائیے جی حاجی صاحب فرمائیے یہ میرے والد اسپاک علی ہیں اور وہ بیمار ان کے صلیر میں درد رہتا ہے پہلے وہ دس سال ہو گئے ہیں ٹھیک جی جی پوری کیفیت بتا دیجئے ایک بر بیمار ہیں اور ان کا درد بن نہیں ہوتا کافی ہم نے علاج کرایا ہے ٹھیک ہے کیا کیا جائے اس مجال صاحب ان کو تو یہ تین انجیر انہیں دیں رات کو بھگو دیں ملائم ہو جائے گی صبح کھلا دیں تین انجیر روز انہیں اور رات کو حلدی والا دودھ دیں سوتے ہوئے انہیں اور کوٹ وٹی کسٹے شیری جو کلاتی ہے کلونجی ہے اور مہدی پتہ برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ تینوں ٹائم کھانے کے بعد دیں انہیں اور شہد گرم پانی میں پلایا کریں ایک چمچ شہد ایک گلاد گرم پانی میں صبح شام انشاءاللہ ان کا مسئلہ حال ہو جائے گا اب راشد بھائی کا مسئلہ سہارنپور میں ہی رہتے ہیں ہاں تو سہارنپور میں روحانی مرکز ہے میرے بھائی آپ وہاں کانٹیک کرنے ہی کوئش کریں اگر ہو سکے تو ورنہ تو آپ یہ کریں کہ کوٹ وٹی مہدی پتہ کلونجی پسوا کے رکھ لیں رادہ چمچ صبح شام کھائیں اور تین انجیر نیہارمو کھائیں انشاءاللہ اور یا وہاں پڑھیں ایک ہزار بار کم سے کم روز اور تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ چالیس بار آیت کریمہ اللہ نے چاہا تو آپ کے گھردے جو ہیں وہ جو خراب ہو رہا ہے وہ کام کرنے لگے گا دوسرے آپ نے لیور کا بتایا تو لیور کیلئے آپ کو لسوڑے ایک چیز آتی ہے اسے پسوا لیں اور آدھا چمچ لسوڑے جو پسے میں ہیں وہ دونوں ٹائم کھانے کے بعد لیں انشاءاللہ اللہ آپ کا لیور بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تھائرائٹ کا مسئلہ سائرہ صاحب نے بتایا تھا ان کی بہن کا ہے ہاں تھائرائٹ کے لیے انہیں کستشری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ شہد کے ساتھ ملا گیا آدھا چمچ کستشری آدھا چمچ شہد ملا کے چاٹیں اور ایک پیاس بیج میں سے کٹ کے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے پیاس اس طرح گلے پہ ملیں اور نمک خوب سارا پیساوہ نمک لے گلے پہ رکھتے اوپر سے چہر امال باندھیا گا رہے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد کھول دیا اٹھا کے رکھ دیا روز وہ نمک باندھے گلے پہ ان کا تھائرائٹ انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع جائے تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور چالیس بار آیت کریمہ پڑھیں اور چلتے پھرتے یا وہاب یا وہاب کا ویڈ رکھیں انشاءاللہ گلے بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ کفیل بھائی فرمائیے سوال کیا ہے کفیل صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں جی جی فرمائیے سوال کیا ہے اللہ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو جی بھائی کفیل بھائی ہاں 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 ہمارے پیروں میں سرسراہت بہت پڑھتی ہے شام کو ٹھیک ہے ٹی وی کی آواز اگر میوٹ کر دیتے تو آپ کی آواز بہتر طور پر ہم تک پہنچ پاتی چلی ٹھیک ہے جہاں تک پہنچی وہاں تک کافی ہے ترنم صاحبہ بتائیے ایک لکھا مس یعنی motherf jed فرمائیے ٹی وی کی آواز بیت کی جو ہمارے میں موسیقی آپ کی پریشانی واقعی بہت جو ہے وہ سنگین ہے اور جب گھر میں کوئی سمحالے والا نہ ہو تو آپریشن بھی جو ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا انتظار کوئی نہ کوئی حل تو ضرور ہوگا افروس صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے ہاں اسلام علیکم دی افروس صاحب فرمائیے اسلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو جی بھائی اور ہمارا دو تین جگہ چمڑا میں چوٹنے لگتا ہے کیا کہاں چوٹنے لگتی پیر میں ہے پیر کا میچے اسلام ہے جیسے کلائی کو اوپر میں جو تھا اس جہاں پہ ہوتا ہے اور ہاتھ کا ٹیرمی کے پاس وہاں کیا ہوتا ہے اسلام وہ چوٹنے لگتا ہے سن ہو گیا ہے ٹھیک ہے سن ہو گیا ہے جی جی تھوڑا سا انتظار شمیمہ صاحب آپ بتائیے جی اسلام علیکم باجی والیکم السلام جی شبینہ صاحب ہم اللہ صاحبہ نماز کیلئے باجی کہ ہم جب اشراع کی نماز پڑھتے ہیں اشراع کی کہ میں باجی باجی آپ تیزی کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ جی تیزی کی نماز پڑھ لیا کرتے ہیں اب اس کا وقت کیا ہوگا باجی نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور بہت عجر دے یہ بہت پیاری نماز ہے اور اس کے لیے کہہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے وفا ہے کیوں مجازہ انسان بستروں سے جفا کرتا ہے اللہ سے وفا کے لیے اس کا وقت کیا ہوگا اس کا جو وقت ہے دو تہائی رات گزرنے کے بعد ہوتا ہے جیسے آج کل نماز عشاء کی نو بجے ہو رہی ہے اور فجر کا وقت چار بجے ختم ہو رہا ہے تو اسے جوڑ لیں تین اور چار سات گھنٹے بنتے ہیں اس کے تین حصے کر لیں تو تین حصے جو ہیں سوہ دو دو گھنٹے قریب تو ساڑھے چار گھنٹے عشاء کے بعد نو بجے سے ساڑھے چار گھنٹے جوڑے تو ڈیڑھ بجے کے بعد سے تعجز کا وقت شروع ہو جاتا ہے دو تہائی رات بیٹنے کے بعد شروع تو ہو جاتا ہے ختم کب ہوتا ہے ختم تو فجر سے پہلے ہوتا ہے یعنی پچاس آیتیں پڑھ لی جائیں بلکل نہیں کتنی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے لوگوں نے خود بنا رکھا ہے چاہے یہ دس منٹ پندرہ منٹ پہلے اٹھ کے دو نفل بھی پڑھ دیں گے تو تعجز میں گنا جائے گا اور فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تعجز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ تھوڑا پڑھ دیں زیادہ پڑھ دیں شروعات جو ہے وہ ڈیڑھ بجے اور ختم جو ہے وہ فجر سے پہلے پہلے اللہ تعالی آپ کے اس جذبے کی کو مبارک کرے اور آپ کو مزید توفیق دیں باقی ناظرین سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ عادت یا وہ معمول جو سہری کا تھا اسے ہاتھوں سے جانے نہ دیں بس طرح اسے جفا کریں اگر اللہ سے وفا کرنی ہے اور یہی وہ وقت ہے جب آپ اللہ تعالی سے مانگ سکتے ہیں وہ تب کچھ جو آپ کو مانگنا ہے دو کالرز رہے ہیں ہمارے ساتھ انور بھائی پہلے آپ سے بات کریں گے بتائیے سوال کیا ہے انور بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے انور بھائی یا تو کہنے کے موڈ میں نہیں ہے یا ان سے رابطہ نہیں ہے اچھوہ بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے جی فرمائیے جی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی میرے نا آن تو ہمیں سوجن رہتی کئی سالوں سے اور میری دل کی ذکنب بڑھتی ہے آپ نے بتائیے دل کی دھرکن بڑھتی ہے اور آنٹوں میں سوجن ہے شوگر تو نہیں ہے ہم نے کہے روٹے میں گروہائی اور کچھ نہیں آتا وہ کہتے لورمال یہ ہے دھرکنے بارے میں ٹھیک ہے کیا کیا جائے شوگر تو نہیں ہے آپ کو نہیں جی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک عاملے کا مربع روز رات کو کھانا چاہیے سوتے اور لا حول ولا قوت اللہ بللہ تین سو بار اور جونگہ دلیا کٹوالے رات کو دو چمچ دلیا بھگو دیں پانی میں اور صبح کو پانی میں ہی پکا کے اس میں اوپر سے دودھ اور شہد ملا کے کھائیں اور کورپوٹی مہدی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا گیا آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں انشاءاللہ سب آتا ہوں گا ان کا جتنا بھی انفیکشن ہے سب ختم ہو جائے گا افروض صاحب کا سوال ہے جسم کے کچھ حصے ہیں کچھ مقامات ہیں جو سن ہو گئے ہیں انہیں چیئے کہ پانچ منکہ اور پانچ کاجو روز کھائیں کم سے کم ایک مہینے تک اور ایک چمچ شہد پیئیں گرم پانی میں صبح شام اور پانچ پتی زافران کی کھانے کے بعد ایک گھوٹ پانی سے لیں اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار اور چلتے پھرتے یا ولی یا نصیر یا ولی یا نصیر اور ایک یا دو تصویر کم سے کم یا حیو یا قیون کی پڑھیں انشاءاللہ مسئلہ ان کے ایک مہینے محل ہو جائے گا یہ راشتہ صاحبہ کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے ہاں انہیں پیریڈ زیادہ آتے ہیں انہیں چیئے کہ میتھی کشمیش کھٹی نہ ہو میتھی کشمیش کندھاری کشمیش آتی ہے ایک میتھی وہ مگا لیں کندھاری کشمیش کہلوا کے اور آدھا چھٹاک یعنی کہ تیز گرام کشمیش روز ناشتے میں کھائیں اور سورہ خود کی چوالیس نمبر آیت گیارہ نمبر سورت ہے سورہ خود اس کی چوالیس نمبر آیت کا ورد کریں اور کستے شریع ایک چھٹکی کھائیں صبح شام کیونکہ اس میں کئی بار جو ہے نا اندر اوروری میں انفیکشن ہو جاتا ہے اس کی وئے سے معاملہ ہوتا ہے انشاءاللہ مسئلہ لے جائے آپریشن سے بڑھ جائیں انشاءاللہ شازیہ صاحبہ فرمائی سوال کیا ہے باریکم میں شازیہ بول رہی ہوں میرے دو مسئلے ہیں ممی کو نمو میں چھالے ہیں اور دوسرا مسئلہ ہے جو سسٹر تھی ہے مطلب تو وہ ان کو پہلے ٹی وی کی بیماری تھی لیکن تین سال تک کچھ کافی علاج چلا ابھی ٹھیک ہو گئی اور لیکن ان کی جو چیپ تھے وہ کامزور ہو گیا ہے کافی تو جیسے کچھ بھی کام کرتی ہیں تو وہ تھک جاتی ہیں تو اس کے لیے کوئی دوا یا کچھ ہے ٹھیک ہے دوا اور دوا دونوں انشاءاللہ بتائیں گے مجال صاحب پہلے بہن کا مسئلہ لے لیتے ہیں ٹی وی تو ٹھیک ہو چکی لیکن تھکان جیسے نمو پہتا ہے پہلے تو جنہیں حید زیادہ آتا ہے انہیں وہ نمازوں وہ کہنے دی بز بز دن چھٹتی ہیں تو میری بہن نمازوں کا معاملہ یہ ہے کہ دس دن تک حید ہے اس کے بعد بیماری ہے تو وہ کپڑا لگا کے پاک ہو کے نماز پڑھیں اور جو ہے اس ٹائم ان کی بیماری کی شکل ہے تو نماز نہ چھوڑیں اب جو آپ بتا رہے ہیں کس کا مسئلہ ہے شانسیہ کی بہن کا جن کو ٹی بی تھی ٹی بی تھی نا انہیں ان کے یہ چیئے کہ ایک تو کستشیری کوٹ مٹی جو کلاتی ہے میندی پتر کلونجی پیسوا گے رکھیں آدھا چمچ صبح شام کھائیں پانچ کاجو کھائیں کم سے کم پندرہ دن تک اور زیتون کا تین پیائیں آدھا چمچ صبح شام ساری کمزوری ان کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ اور جو ٹی بی کا کوئی اثر اندر ہوگا بھی وہ بھی ختم ہو جائے گا یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار اور یا ولی یا ولی یا نصیر کم سے کم سو بار چالیس بار آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سوانہ انکنتم انتوالیمین اور پانچ نمازوں کی پابندی رکھیں انشاءاللہ ٹی بی نہیں ہوگی دوبارہ والدہ کو مو میں چھالے ہیں یا آخری سوانہ ان کے لیے یہ چیئے کہ انہیں سوہاگہ کھلالیں طبعہ پر ڈالیں گی تو سوہاگہ کھل جائے گا کھلنے کے بعد جب اسے اتار کے پیس کے رکھ لیں ڈبے میں بھر کے اور اس میں گلیسرین ملالیں سوہاگے میں اور وہ لگائیں ان کے مو میں تین دن میں چھالے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ دوسرا کام یہ کریں گلاب جل ایک گھونٹ ان کے مو میں ڈالیں وہ اچھی طرح اسے مو میں چلا کے اسے ایک گھونٹ کو تو پی لیں دوسرا گھونٹ پھر ان کے مو میں جائے اور اسے اچھی طرح چلا کے اور ڈال کی طرح ٹپکا دیں تین دن میں چھالے ختم ہو جائیں گا آگے کبھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ اور قبض رہتا ہو تو قبض کی دوائی کھائیں یا تو دو چمچ ارنڈی کا تیل پیئیں کیونکہ قبض کی وجہ سے ہی اچھالے مو میں ہونا بہت بہت شکریہ مجھا صاحب سٹوڈیو و تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہو بلکل انشاءاللہ ناظرین آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں زی سلام پر بلا توقف پچیس اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے زی سلام دیکھیں ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ